اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سٹی فائف نیوز میں ہوں عزماناز مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں چنیوٹ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبداللہ احمد نے اوپن ڈور پالیسی کے تحت لوگوں کے مسائل سنے ڈی پی او نے درخواستیں متعلقہ افسران کو مارک کر کے مختص کردہ ٹائم میں دادرسی یقینی بنانے کی ہدایت کی ڈی پی او نے کمپلین سیل افسران کو درخواستوں کا فالو اپ لے کر رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے ڈی پی او عبداللہ احمد کا کہنا تھا کہ انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب ڈاکٹر اسمان انور کے ویجن کے مطابق تھانہ کلچر میں تبدیلی پبلک سروس ڈیلیوری میں بہتری کے لیے تمام ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں زلا بھر کے تمام تھانوں میں جدید ٹکنالوجی کو بروے کار لاتے ہوئے شہریوں کی سہولت کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں فیلڈ افسران کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کسی بھی مسئلہ کی صورت میں آنے والے شہریوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ کر ان کا مسئلہ جلد از جلد حل کیا جائے اور بلا وجہ انتظار نہ کروایا جائے تفاتر تھانہ جات میں کسی بھی شہری کی تضحیق ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی کسی بھی وجہ سے شہریوں کا تھانہ جات میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو شہری بلا جھجک میرے دفتر تشریف لائیں ان کے مسائل کا حل یقینی بنایا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا کہ جرائم کے خاتمے کے لیے عوامی تعاون بہت ضروری ہے جرائم کے خاتمے کے لیے پولس کے ساتھ تعاون کریں اور اپنے اردگرد ہونے والے جرائم کی نشاندہی کریں تاکہ بروقت کاروائی عمل میں لائی جا سکے اور جرائم پیشہ اناثر کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے